قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا سلوات العارفین اس کے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا یاقف العبد یام القیامہ بین یدی اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا فَيْكُولُوا يَا رَبِّ اِرْحَمْنِي مُجھ پہ رحم کر یعنی یہ دعا تو دنیا بھی مانگتا ہے دنیا ملے قیامت کے دن تو اور کوئی سارے نہیں ہوگا تو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے در ہے کہ میرے گناہ بڑے ہیں تو کہتا ہے رب مجھ پہ رحم کر سرکار فرماتے ہیں یعنی مستقبل کی منظر کشی کرتے ہوئے کہ یہ کہے گا اے اللہ مجھ پہ رحم کر تو اللہ رحم کرنے کے لیے شرط لگا دے گا یعنی تب رحم ہوگا اگر تو یہ کام کیا ہے تو پھر رحم ہوگا ورنہ رحم نہیں ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ قیامت کو ہونا ہے وہ پہلے بتا دیا تاکہ امت پر حل کر کے جائے اللہ کہے گا حل رحمتہ شیم من خلقی لیا جالی تم نے کیا میری مخلوقات میں سے کسی پر میری وجہ سے رحم کیا تھا اگر میری مخلوقات میں سے یعنی دارہ وسیع کر دیا صرف انسانوں میں نہیں اس سے ہٹ کے بھی اگر مخلوق کے کسی فرد پر تم نے رحم کیا اور یہ وہ جانتا ہے اللہ کی کیا ہے اس نے یا نہیں کیا تو میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں اگرچہ تم نے چڑیا پہ بھی رحم کیا ہے تو پھر آئے معروم نہیں رہو گے یعنی یعنی شرف المخلوقات انسان پہ اس پہ رحم کیا تو پھر تو بڑا درجہ ہے اگرچہ اصفور ایک چھوٹی سی چڑیا پر بھی تُو نے رحم کیا دنیا میں تو رحم تو کا پھر تو پریشان نہ ہو میں تجھ پہ رحم کروں گا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اگر قیامت کے دن پتا چلتا اللہ فرماتا کہ اگر رحم کیا ہے کسی پہ پھر تو میں کرتا ہوں اب وقت ہی گذر چکا ہے قیامت کے دن یہ کام کرنے کا تو بندہ پریشان وہ تکاش کے دنیا میں پتا چل جاتا میں کسی بکری پہ رحم کر لیتا کسی مچڑیا پہ رحم کر لیتا کسی مرگ پہ رحم کر لیتا تو یہ احسان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کہ اتنے اہم مقامات جن کے لیے قیامت کے دن یعنی جنت کے فیصلے ہونے ہیں رحم کے نتیجے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلے امت کو بتا دیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو رحم دلی کی روئیے ہیں یہ کتنا فائدہ دے سکتے ہیں قیامت کے دن اور کس قدر انسان ان کی بنیاد پہ نجات پا سکتا ہے